بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ پر اپنا کرم رکھے جی تو آج جی آپ سے ایک اہم بات کرنی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی قومیں ہیں وہ اپنی زبان کو فروغ دیتی ہیں جیسے چائنیز چین کو آپ دیکھ لیں تو وہ اپنی تمام تر جو معاملات ہیں وہ اپنی زبان میں جو ان کی قومی زبان ہوتی ہے اس میں اسے استعمال کرتے ہیں اگر کوئی وفود جاتے ہیں تو ان کے ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ساتھ میں موجود ہوتے ہیں اور جو انہیں اپنی زبان میں وہ صدر بولتا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹر جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دوسرے کو بتاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اب یہ یوٹیوب فیملی پہ بھی میں نے یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ جیسے بھی ہم سے ہمارا اگر فرض کریں چین سے اگر کوئی دیکھنے والا دوست ہے تو وہ کبینٹ میں اپنی لینگویج استعمال کرتا ہے انڈونیشیا کے ہیں وہ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں عربی عربی جتنے ہیں وہ ماشاءاللہ عربی کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہم پاکستانی جو ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے اور تقریبا تقریبا میرا خیال ہے کہ کوئی دس فیصد یا پندرہ فیصد لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہ کمنٹ جو ہے وہ اردو میں کرتے ہیں ادروائز زیادہ لوگ جو ہے وہ انگلیش میں کمنٹ کرتے ہیں تو بات کمنٹ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اب میرے بعض ایسے دیکھنے والے ہیں جو اپنی زبان میں مجھے کمنٹ کرتے ہیں اور مجھے اس کا نہیں اندازہ کہ انہوں نے مجھے کیا لکھا ہے اسے میں ترانسلیٹ کر سکتا ہوں لیکن وہ اپنی زبان میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جو بھی انہوں نے آپ کو کہا ہے یا آپ کی ویڈیو کے بارے میں جو بھی انہوں نے دیا ہے اپنا تو وہ اپنی زبان میں وہ تحریر کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے مجھے کافی جو ہے وہ اچھی بھی لگی اور محسوس کی میں نے تو میں نے کہا کہ چلو اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں کہ اب وہ تقریبا کل سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تقریبا جو ہے وہ اپنے کمنٹ جو ہے وہ اردو میں لکھ رہا ہوں اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو فیروغ دینا چاہیے تاکہ ہماری زبان بڑی ایک عالمی زبان ہے بڑی خوبصورت زبان ہے اور اس کا جو اس کا تحریری انداز ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اس کے الفاظوں میں ایک مٹھاس ہے اور کافی گہری بات بھی ہے کہ ہمیں اپنی اس زبان کو فیروغ دینا چاہیے اپنی اردو کو اردو میں بولنا چاہیے اردو میں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے تو ہر بندہ جو ہے اب میں نے انڈین بھی دیکھے ہیں وہ ہندی میں لکھتے ہیں اپنے زبان کو فیروغ دیتے ہیں بنگلہ دیش ہے بنگلہ میں لکھتے ہیں اپنی زبان کو فیروغ دیتے ہیں عربی میں لکھتے ہیں چینیز چینیز میں لکھتے ہیں اور اسی طرح دنیا کی کافی قومیں ہیں جو اپنی زبان کو فیروغ دیتی ہیں اور اپنی زبان کو آگے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرتی ہیں تو اسی طرح الحمدللہ میری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اردو کو فروغ دیں اور کوشش کریں یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اردو پڑھنا نہیں جن کو آتا لیکن دیکھیں جگہ کر مجھے میرے کومنٹ سیکشن میں اگر فرض کریں دس پندرہ بیس بندوں نے ایسے کومنٹ کی ہیں جسے میں نہیں پڑھ سکتا لیکن انہوں نے اپنی زبان سے محبت کا اظہار ضرور کیا ان کے انداز سے پتہ لگا ہے کہ انہیں اپنی زبان سے محبت ہے اور وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں آپ اسے ٹرانسلیٹ پر جائیں ٹرانسلیٹ کریں اور اسے پڑھ لیں لیکن اگر نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں زائر سی بات ہے انہوں نے آپ سے کوئی بات کی ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو فروغ دیں جب ہم اپنی زبان میں بڑی اچھی بات لکھ سکتے ہیں اپنی بات کہہ سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور زبان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ کو اچھی لگی ہوگی ایک پاکستانی ہونے کے ناتے سے ایک ہم وطن اپنے وطن کی زبان کو جو ہے فروغ دینا آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے حصے کی شما روشن کرنی چاہیے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے تو کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ کوششیں تقریباً کامیاب ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی فیملی پر آپ کے احباب پر اپنا کرم رکھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اچھی بات کو لکھیں اچھی بات کو دیکھیں اچھی بات کو سمجھیں اور اسی طرح دیکھیں اب عربی جو ہے ہماری دینی زبان ہے عربی کو بھی ہمیں جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے عربی کو سمجھنے کی اور عربی کے حوالے سے بھی کیونکہ وہ ہماری دین کی زبان ہے اور ہماری دین کی زبان جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے لیے قرآن کے لیے پسند کیا وہ کتنی پیاری زبان ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوست اے باپ جو ہے وہ ان چیز ان چیزوں کو دیکھیں گے اور عربی تو ہماری دینی زبان ہے جی الحمدللہ اسے تو فیروغ ہونا ہی ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر جو ہے ہماری قومی زبان ہے اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کا جی حمی و ناصر ہو کوشش اپنی جاری رکھیے گا اور اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہے تو بتائیے گا ضرور اور اگر بری لگی ہے تو میں معذر چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے وطن سے مجھے محبت ہے اپنی زبان سے مجھے محبت ہے تو اس حوالے سے میں تو اس بات پہ ہوں میں تو اس بات سے پیشے نہیں اٹھوں گا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے انگلیش اگر انٹرنیشنل زبان آپ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے انٹرنیشنل زبان ہے اسے بھی آپ استعمال کریں لیکن جو پیورٹی میں پہلے نمبر پہ ہے وہ ہماری دینی زبان ہے اس کے بعد ہماری قومی زبان ہے اور اس کے بعد ادھر جو بھی آپ اپنا محبوم اپنا مقصد اگر کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کے لئے اگر آپ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرور لکھیں لیکن برکیف کوشش کریں کہ آپ اپنی دینی اور قومی زبان کو جو ہے اسے اپنے استعمال میں لائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو جی تو کوشش کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی نیو ہے میرے چینل پہ تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا کرم رکھے جی تو ہمیں رکھیے گا دعاوں میں یاد اور اگلی ویڈیو تک اگر زندگی رہی تو خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومقفرتہ